آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم پرگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں منیبا گل باجوا آج کی اگر خبروں کی بات کی جائے کہ کون کون سے مین ایشوز رہی تو حکمین امتنا کی بات کر لیتے ہیں وہ واپس ہو گیا اور پی ٹی آئی کے بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس سے وہ پھر محروم ہو گئی ہے اور دوسری جانب بریسٹر گوھر بھی چیئرمن نہیں رہی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک اہم ملاقات ہمارے سامنے آئی ہے ایاز صادق صاحب کی اور خرشید شاہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے نیجی ہوتل میں اور اس میں الیکشن کیمپین سے مطالق امن و امان سے مطالق اور ایک دوسرے پر کوئی کیچڑنا اچھلا جائے اچھے طریقے سے الیکشن کے پروسس گزرے اس لحاظ سے ملاقات رہی اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب میں سیاسی سرپرائز دینے کے لیے سرگرم ہے اور اس حوالے سے بھی ایک ملاقات جاری ہے اسلام آماد لاہور کے اندر اور بلاول بھٹو زرداری جنوری کے تیسرے ہفتے میں بھی جلسہ کرنے کے لیے پنجابی طرف جا رہے ہیں تو انہی سب چیزوں میں بات کریں کہ گیسٹ پینل میں اوپن کرتی ہوں مجھے جوائن کیا ہے شہادت ایوان صاحب نے رہنمائے پیپلز پارٹی کے خالد یوسف صاحب ہے رہنمائے تحریک انصاف سے اور نوشین افتخار صاحبہ ہے مسلم لیگ نون سے آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدیر کہتی ہوں سب سے پہلے خالد یوسف صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جو ہے وہ واپس آچھا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان انتخابی نشان جو ہے پہلے وہ اس سے جو ہے وہ محروم کیا گیا پھر دے دیا گیا پھر دوبارہ محروم کر دیا گیا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کیا ہو کے آ رہا ہے ابھی نوشین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نوشین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے خالد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ملکل آ رہی ہے جی شہادت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میڈم باجوہ آ رہی ہے سر میں یہ پوچھا چاہتا جی میں نے ٹیکنیکل ٹیم کو بولا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں شہادت صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں جو اپنا سیاسی سرپرائز دے گی وہ سیاسی سرپرائز کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ پاکستان کی پارٹی ہے ہر جگہ سے ہم ایکٹیولی الیکشن میں حصہ دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ لاہور پیپلز پارٹی کا گاڑ ہے پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ یہی سے لاہور سے شروع کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ پتو صاحب کے نواسے میں آپ نے نانا کی جو جگہ تھی سٹیٹ تھی جہاں سے انہوں نے پورٹک شروع کی جہاں سے وہ الیکشن لڑے اور وہ پنجاب کا دل ہے وہاں سے اپنی کمپین سٹارٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئی ہیں آج سی سی کا اجلاس ہونا تھا جناب آسف علی ضرباری صاحب لیٹ پہنچے اس کی وجہ سے سات وجہ سے جو ہے اس کو رکھا گیا تھا کہ ضرباری صاحب تشریف لے آئیں تو سی سی کا اجلاس ہو لیکن ہم نے کافی دفعہ ڈسکشن کی پروگرام میں اور ہم یہی بات کرتے رہے کہ جی ہمیں نظر آتی ہے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ جبکہ دوسرے صوبوں کی اگر بات کی جائے حاصل پہ پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں ہمیں مسلم لیگ کے جو ہے وہ زیادہ فوٹپرنٹس رضا آتے ریدر دن پیپلز پارٹی کے تو آپ کو کیا لگتے کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو پائے گی پنجاب کے ووٹرز کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے آپ کو شہید روکار علی بوتو صاحب کا دور یاد نہیں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سویپ کیا تھا اس کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیدہ دانستہ الیکشن سے کہیں باہر رکھا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے ادروائز پنجاب میں ہماری جڑے ہیں اور بالکل ہم بہت بڑی پارٹی ہیں ہم نے پاکستان کے لیے کام کیا ہوا ہے ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور یہ بات میں آٹھ پارٹی کی رات کو آپ سے کروں گا تاکہ آپ سے میں یہ ڈسکس کر سکوں کہ لوگوں کی جو خوشکہ میاں ہیں لوگوں نے جو افوائیں پھیلائی ہوئی ہیں تو جناب اعلی ہماری تو جو ہے تون تھرڈ مجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بن رہی ہے اور اس قسم سے ووٹر کو جو ہے وہ اپنی طرف ایٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کتری طور پیسہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس پاکستان میں پاکستان کی پارٹی لیڈ کرے گی اور جناب بلاول بٹو زلداری صاحب جو ہیں اس ملک کے لیڈر ہیں اور اس وقت میں بارہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی پرٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کوئی سپارٹ لیکس بیدہ جو ہے چیرہ رکھنے والی شخصیت ہے تو جناب بلاول بٹو زلداری صاحب کی ہے اور وہی ضبط کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے نانا کی طرح اپنی ماں کی طرح جو ایلیڈ کرتے ہیں اچھا شہادت صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وہ لاہورسی پارٹی شروع ہوئی تھی وہیں سسائیٹیز ہوئی تھی لیکن یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہو گئی ہم نے جو تینیور بھی انفورچنیٹلی بہت عجیب سا ایک تینیور گزارا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک نئی گرمنٹ آتی ہے نئے لوگ آتے ہیں پھر اس کے تحریکہ دب میتماد آتی ہے پھر چودہ مہینے کی گرمنٹ رہتی ہے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب الیکشن میں بھی کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں تو جیسے ریسنٹلی اگر ہم جی ایو آئی ایف کی بات کریں تو ان کے قیادت پہ کافی طفعہ حملہ ہوا آج تھوڑے دیر پہلے بھی جو ہے باج ہوڑ میں کاری خیرولہ کی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ کیا اس میں خیریت سے بج گئے لیکن مسلسل جو ہے اگر قیادت کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کس طریقے سے آپ لوگ یہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے کیسے ہو پائیں گے ووٹرز پھر کیسے نکلیں گے باہر میڈم بادر میں آپ کو یاد لواؤں گا کہ لازم جب ہمارے آسف علی زلداری صاحب پاکستان تھے اور اس وقت اگر سوات کے حالات اگر آپ کو یاد ہوں تو جبکہ مولوی ریڈیو بھی چلا کرتے تھے اور اس وقت کے جو حالات تھے میں سمجھتا ہوں اسے اس وقت یہ یقینی طور پر میں بلکل آپ صحیح بجاہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ بلکل سکون نہیں ہے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے لیکن بعد یہ کہ میں آپ کو یہ یاد کرو ہوں آپ دیکھیں بعض سے ممالک ایسے ہیں جو کہ تاہدار قبائی کے دہانے پر تھے لیکن انہوں نے الیکشن پھر بھی غور کیے اور پاکستان میں ان اس صورتحال کی نسبت بہتر پوزیشن ہے اور ہمارا ایک آئینی ملکہ ہے جس میں یہ ریکوائیڈ ہے کہ الیکشن جو ہے ٹائم کو ساتھ ساتھ ہونے چاہیے اور الیکشن کو ہونے چاہیے یہ تو حالات آپ کو پتا ہے کب سے یہ چل رہے ہیں ہمارے شرطے کی صورتحال ہے وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے تاہد تو پھر کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے وہ صورتحال جو ہے اللہ تعالی نہ کرے لیکن انشاءاللہ تعالی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی اس ملک کو سنبھالے گی اور آئینی طور پر چونکہ عدالت بھی کہہ چکی ہے کہ ایٹ فیبری کو جو ہے اس کے الیکشن ہونا چاہیے اور ہم الیکشن کے تیسرے فیز میں داخل بھی ہو چکے ہیں اور بھرپور تیاری میں اور ہم نے تو جسے جو ہے پارلی مام نے اپنا چنیل کمپلیٹ کیا اسی دن سے پاکستان سیپل پارٹی نے اپنی کمپین سٹارٹ کر لی کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ عمام ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جو ہے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور بلاور صاحب نے اسی وجہ سے بھرپور تیاری سے پورے پاکستان کے طوفانی دورے کی ہیں جگہ جہا جہاں کہ آپ حالات کا تذرہ کر رہی ہیں بلاور صاحب نے وہاں پہ دو دو برطبہ جا کر وہاں پہ برطبہ جلسے کی ہیں اللہ خیر کرے گا ہمیں اچھائی کی توقع نہیں چاہیے ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلحہ فواج ہیں لا انپورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیپیبل ہیں کہ وہ کسی بھی سورتحال کسی بھی جہشن لیکن جی ایو آئی ایف کی طرف سے بار بار جو ہے اس بات پہ کہا گیا ہے کہ نظر ثانی کی جائے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے کے پی میں خاص طور پر مختلف جگہوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ان کی بھی بات یہ کافیت تک صحیح ہے میں نوشین صاحبہ کی طرف آنگی یقینی طور پر میڈم باجوا ان کی جو بات ہے ان کے خدشات اپنی جگہ ہوں گے لیکن دیکھیں کہ اسی ملک میں ہم نے تو جانوں کے نظرانیں دی ہیں اور پھر بھی ہم جو ہے بیس دن پچیس دن تیس دن کے بعد ہم الیکشن میں چلے گئے ہیں مولانا صاحب ہمارا ایک سرمایہ ہے ہمارے ملک کی ایک اہم شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن بعد یہ ہے کہ اللہ خیر کرے یا تو یہ ہم کہے نا کہ ایک مہینے کے بعد اٹومیٹیکلی یہ حالات جو ہیں صحیح ہو جانے ہیں یہ حالات بھی جو ہے کسی پریٹیکل پارٹی اور کسی لیڈر میں سنبھالنے ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہئے حکومت بنانی پڑے گی نوشین صاحبہ اگر میری واز آ رہی ہے تو میں آپ سے پوچھا چاہوں گی شہادت صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی چلے ہم بات کرتے کہ پنجاب میں ہے ہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی سرپرائز دینے کے لیے سرگرم ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ پنجاب میں جو ہے وہ جسے کہتے نا کہ وہ کاٹے کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ نوشین صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرے خل سے نوشین صاحبہ کو میری آواز نہیں آ رہی نوشین صاحبہ کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے دوبارہ ان کو کال ملائے شہادت صاحب مجھے یہ بتائیے گا جی آپ نے جو میڈم باجوہ جو آپ نے کوئیسن کیا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا بعد یہ کالیکشن ہے اور یقینی طور پر تمام کرٹیکل پارٹی جو ہیں اپنے اپنی تائیں وہ ایفرٹ کریں گے لیکن ہمیں یہ امید ہے ہمیں یہ امید ہے کہ اس وقت جو ہے پورا پاکستان جو ہے ہماری قیادت کے ساتھ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جب جب موقع ملا ہے ہم نے بھربوط طریقے سے ملک اور عمام کی جو ہے خدمت کیا ہے ہمیں ہم نے کبھی بلند بانگ دعوے نہیں کیے جو ہم نے کہا ہم نے اس کے پیرے دیا اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ بھٹر صاحب کی آج آپ نے لاہور کی بات کی تو بھٹر صاحب کی اسلامی سپرائی کانفرنس سے لے کر اس وقت تک کے جو حالات ہیں شہید گیوی کے دور حبومت کو دیکھ لیں اس کے بعد آسف علی زرداری صاحب کو پاترستان پیپر سوارٹی کے آٹھ سے تیرہ کے ادوار کو دیکھ لیں اور معاشی طور پر ملکی جو سکر اتحال تھی روزگار کی جو سکر اتحال تھی جو سرکاری ملازمین کی جو تنخائیں تھی اور بھرزگاری جو ہے اس کو جس طریقے سے جو ہے وہ خطب کیا گیا کوئی سیاسی قیدی آپ اس ملک میں اس وقت نظر نہیں آئے گا کوئی پرٹیکل وفٹمائیزیشن جو ہے وہ نہیں تھی اور ایران گیس پائپ نائن اس کا کام ہو رہا تھا سٹی پیک جو ہے اس کے لئے آسف زرداری صاحب کی ویزن تھی ہم نے شروع کا دیا تھا اور یہ بات بھی میں آپ کے لئے دکھاؤں کہ آسف زرداری صاحب کی ویزن آپ دیکھیں کہ دو ازاپارہ میں انہیں نے موسمی دیلی کے تغیار اس وقت انہیں نے رول جو ہے وہ فرم کیے اس وقت انہیں نے کہا کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے لئے ابھی سے پیش بندی اور تیاری کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں جو صورتحال ہے پوزیشن ہے لوگ جو ہیں اگر تمام پرکیکل پارٹیز کی سیاستیں موازنہ کرتے ہیں تو جس دیدہ دلیری کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ پاکستان پیپر پارٹی عوام کی ہے عوام میں سے آئے عوام کے لئے ہے تو پوشہ رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد آپ کو ریجرٹ نظر آئے گا مجھے یقین ہے اچھا ٹھیک ہے شاہزہ تھوڑا توقف چاہوں گی میں چاہا رہی تھی کہ خالد یوسف صاحب کو جو خوش پردید کہوں پرگرام میں خالد صاحب رہنمائے تحریک انصاف کے ان سے بات پتے ہیں خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو پہلے بلے کا نشان سے محروم کر دیا گیا پھر بلے کے نشان کے لئے جو ہے وہ پھر کہا گیا کہ جی اب لے سکتے ہیں آج پھر محروم کر دیا گیا ہو کیا رہا ہے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے وقت جینے کے لئے اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتی آر چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی سرزمین بیعائین کے اندر رہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت جو اس وقت الیکشن کے اکھاڑے میں اتر چکی ہے جس نے پورے پاکستان سے اپنے امیدواران کھڑے کر دیئے اب ایک آخری وقت میں آکے بلے کا نشان جو کہ تمام امیدواران کو ایک نکتے پہ کٹھا رکھتا ہے ایج لگا ان کو متحد رکھتا ہے اور عوام کو بھی رانمائی کرتا ہے کہ یہ اس اماد کے امیدواران ہیں تو اس بلے کے نشان کو یا اس انتخابی نشان کو چھینے کی کوشش کی جاری ہے سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا بنیادی کانگی ہے کہ وہ صاف اور شباف الیکشن کروائے لیکن اس وقت وہ بھی ہمارے خلاف فریق بن چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جب ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے پشاور کے اندر پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جب تنسلہ دیا تو ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے جو علاقہ اختیار اقتماع کی رکھتی کال آف ایکشن بھی جہاں پیدا ہوئا تو یہاں انٹرا پارٹی الیکشن کی ایکٹیوٹی بھی جانا ہوئی اس ہائی کورٹ کے اندر ہم نے رجوع کیا اب اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ابوری حکم امتنائی دی دی جو نو جنوری تک تھا لیکن الیکشن کمیشن جس کا کام شفاف الیکشن کروانا تھا اس کو بھی یہ جو ابوری ریلیف ملا اس کو بھی چھیننے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اپنی درخواست داہر کر دی اور آج جو پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں ابوری حکم امتنائی کیا تھا وہ آج واپس دے لی ہے اب نو تاریخ کو دوبارہ سے سمات ہونی ہے جس میں دو رکھنی بیج سمات کرے گا اور اکنی فیصلہ کرے گا آج میں دے آپ یہ دیکھئے کہ چاہتے رہن تاریخ کو جو انتخابی نشان جمع کروانے کی تاریخ ہے اور نو جنوری کو اس کی اوپر دو سمات ہو رہی ہے اس وقت پوری پاکستان تاریخ انصاف یا اس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک گو مگو کی کمجید کے اندر ڈال دیا گیا کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی جماعت کو خلدم قرار دینے یا اس کو ختم کرنے یا اس کو بین کرنے کے برابر ہے اب کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی جو بنیادی طور پر پہچان ہے وہ اس کا انتخابی نشان ہے اب اللہ ہمارا انتخابی نشان ہے یہ تاریخ انصاف کو غیر ارادی طور پر یا غیر غیر کسی واضح طور پر جماعت کو ختم کر رہے ہیں اس کا بنیادی طور پر ہم بھی مقصد دے رہے ہیں کہ یہ پاس تاریخ انصاف کو قلدم کرنے کے راستے پر ہے کیونکہ واضح طور پر سپریم پورٹ آف پاکستان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ کچی بھی سیاسی جماعت کو قردم کرار دے یا اس کو بین کرے لیکن پی ٹی آئی بین تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں نے امیدوار کھڑے کر دی ہیں کہ آپ لوگوں نے نومینیشن پیپرز جمع کروا دی ہیں کافی سارے لوگوں کے آپ کے نومینیشن پیپرز پر ریجیکٹ ہوئیں گے انسٹل پھر بھی آپ لوگوں کے نومینیشن پیپرز جو ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں امیدوار کھڑے بھی ہوئے ہیں اب انتخابی نشان کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کی کوٹ ہیرنگ ہو گی آگے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر فرض کریں کہ بلے کا نشان نہیں ملتا کوئی اور نشان اگر آپ لوگ سجسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ووٹ نہیں پڑیں گے دیکھیں جو اس وقت بنیادی طور پر جو ایک ٹیکنیس استعمال کی جاری یا ٹیکسس استعمال کی جاری وہ یہ کی جاری کہ کسی نہ کسی ضرورت میں پاکستان پری کے انصاف جو وہ الیکشن کا بائیکار کرے لیکن ہم الیکشن کے اندر جائیں گے انتخابی نشان بلہ نہ ہوا کوئی بھی دودھرا انتخابی نشان لیں گے اور اس کے اوپر ہم الیکشن کے میدان میں اتریں گے میدان خالی کسی ضرورت میں چھوڑا جائے گا نہیں تو یہ زیادہ سمارٹ مووو نہیں ہوتی کہ یہ آپ بلے کے نشان اور یہ کوٹ اور کچھئری میں فسنے کے بجائے آپ انڈیپینڈنٹ امیدوار ساری جگہوں سے کھڑے کر دیتے بعد میں ان کے ساتھ سارے الہاق کر لیتے یہاں تک دباتی نہیں آتی پوری دنیا جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں ایک کار مجھوڑ ہے جو سیاسی جماعت ہوتی اس کو انتخاب نشان دیا جات تو اس کے بنیاد تو وہ الیکشن لڑتے ہیں اب پاکستان کے اندر بھی اسی طرح روایت چلی آرہی ہے کہ انتخاب کشان کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو سنے جو پڑے لکھے زیادہ نہیں تو ان کے انتخاب انشان اترانوائی کا کام کرتا ہے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہمارا ہمیں الیکشن کا سمبل دیا جائے اور ہمارے امیدواران کو وہی سمبل الارٹ کیا جائے جی ہاں تک یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو آزاد کرنے کی کوشش ہے تو یہی کوشش اپنای جا رہی ہے کہ کسی صورت میں تاکہ پاکستان تحریک انتخاب انشانوں کی بنیاد میں ہوتا رہیں اور تاکہ بعد آرٹ ٹیڈنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے اور عوام بھی کنفیوز رہے تاکہ ان کو بھی ہر عقے میں انتخاب بھی نہیں جان ہو تاکہ بہت جیسا کنفیوزن لوگوں کے اندر رہے چلیں اب یہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کہ آپ لوگ نے کہا سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا دیکھتے ویلکم بیک بریک میں بات کری تھی خالد یوزف صاحب سے خالد یوزف صاحب لیکن آپ کو نہیں لگتا جس طرح میں کہہ رہی تھی چلیں میرا تو کوئی سیاسی ایکسپیرینس ہے نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور آپ کی سیاسی جماعت کے اوپر جان کیونکہ کافی لمبی من ان سے بات کر لی تھی شہادت صاحب آپ کو کیا لگتے کہ جیسے خالد یوزف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جان بوش کے بلے کا نشان نہیں دیا جارہا لوگ کنفیوز ہوں گے کوئی اور نشان مل جائے گا تو آپ کیا کہیں گے یہ کوئی ٹیکٹکس دیکھیں بات یہ خالد صاحب کی پارٹی ہے خالد خالد صاحب بہتر آپ کو اپنے ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار عدارہ ہے اگر یہ انتخابی نشان ختم کرنے کا یا کسی پارٹی کو ڈی لسٹ کرنے کی بات ہے یہ الیکشن ایک دو سترہ جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ ماضی میں بھی آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ نائیٹین ایٹی فائیو میں ایک آمیڈ جکیٹرز جہا کے دور میں پاکستان پیپل پارٹی سے بھی تلوار کا نشان جو تیر کا ہے اس پر آج تک ہم الیکشن ڈڑکے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے خالد صاحب نے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا جو لیگر ریمیڈی ہر چیز کے لیے قانون میں اپیلی ٹورم ہوتا ہے اور جگینی طور پر جو صورتحال ہے پہلے بھی جائے ہیں اور اگر کوئی ان کو ریلیف نہیں ملے گا تو ان کی ثواب دی دیا اور ان کا حق ہے کہ جہاں وہ چاہیں جس کو چاہیں وہ جائیں لیکن پاس جو پیٹی آئی جو ہے میں سمجھ ہوں کہ وہ کل ادم پرٹیکل پارٹی تو نہیں ہے بین پرٹیکل پارٹی نہیں ہے ٹھیک ہے خالصہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال بن گئی ہے آج کے دن کے حساب سے اور یہ کہا گیا کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے آپ لوگ کے پارٹی پارٹی الیکشن پر خالصہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کوئی بھی جو انٹر پارٹی الیکشن کے اندر کوئی الیکشن مہی حصہ لینا چاہتا تو اس کے لئے ایک فینل بنا گیا اور جتنے بھی لوگ ہیں انڈویجول ہیں ان کا کوئی بھی فینل نہیں ہے اب اس کا ایک پراپر پروسیجر جو ہے جو ہم نے اپنے جو آہی نے اس کے اندر کیا گیا جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ہمیں حکم کیا تھا کہ آپ سائن کے تا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں تو ہم نے اسی کے فالو کر لیا تھا ان کی دفعات پہ ہم سے بلے کنشان واپس دے جو آئینی اور کانونی دون اس صورت میں کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا اور نہ ہی الیکشن کمیشن ممتے وہ کنشان واپس لینے کا مجال تھا لیکن اس لیا اس کے خلاف ہم نے تشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس نے عام عبوری کیا اب آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کا یہ پرز بنتا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف سوجہ دیتا صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جاتا لیکن اس نے کشاور ہائی کورٹ کے عبوری حکم امترہ کی بھی پرواد نہیں کی اور نہیں عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی ویب سائی کل پر ہمارا انتخاب مجھاری کیا بلکہ اس نے ایک اپیر دائر کی اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم ہے اس کے امتر ترامت نہ کرتے ہوئے اپیر دائر کل کی اور اس پہ آج جو فیصلہ آیا جس میں امتنا ملتوی ہوا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ خالد مجھے ایک سوال اور بھی آپ سے پوچھنا تھا ہم بار بار جب پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں دو بڑی سٹرونگ شخصیت تھی جانگیر ترین اور دوسرے ابھی ناہم یاد میں آرہا مجھے ان کا سوری جانگیر ترین تھے اور دوسرے جو تھے علیم خان صاحب تو اب یہ دونوں ان کی ایک پارٹی الگ ہو گئی اس تحقام پاکستان ٹھیک ہے آپ لوگ کی جماعت سے ہی ٹوٹے میں پھر ایک فورورڈ بلوک ہے آپ کیا لگتے کہ جب آپ کی پارٹی خود اتنی منتشر ہو گئی ہے تو آپ کا ووٹر جو ہے وہ کیا سے بلے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی شہادت صاحب سے بھی پوچھاتا اور آپ سے بھی سوال یہ ہے آپ دونوں سے کہ بات کریں خاص طور پر ابھی باجورڈ میں بھی حملہ ہوا ہے جو رہنمائے کاری خیر اللہ کے اوپر اس سے پہلے بھی مولانا فضل رحمان پہ ہوا اور بھی رہنمائے اوپر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک کے پی سے تھا لاز ٹائم الیکشن میں کے پی سے تھا اب جو آئی ایف ماں کھڑی ہوئی اس سے علاق کیا مسلم لگ نون سے تو اب جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دے دیکھے گا کہ جی چیئر میں جو ہے وہ رہتے ہیں مران خان صاحب تو ہم ان کو ووٹ دیں جو پاکستان تاریخ انصاف کا جو ووٹ ہے وہ مران خان کے نام پہ اس کے نظریے پہ متفق ہے جو بھی ہو چاہے جو بھی ہو مقبولیت رکھتی ہے اور کون کی جماعت کتنی عوامی پذیرائی رکھتی ہے تو اپ گلے کا نشان واپس دیا جائے اور پاکستان تاریخ انصاف کو الیکشن میں اتنے کا آزاد ان موقع دیا جائے جائے پاکستان تاریخ انصاف کی کتنی عوامی پذیرائی ہے اور دوسری جماعت کی عوام کے اندر کتنی شدی رہی ہے الیکشن یہ کیسا پیمان ہے جس کی بنیاد سے چیز کا تحیین ہو سکتا ہے اگر ایسے اقدمات لیے جائیں جسے پاکستان تاریخ انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے یا ان کو مدواران کو روکا جائے یا کوئی پاکستان تاریخ انصاف کو بھوٹ نہ پڑے تو یہ جبر کا ماحول ہوگا اگر آپ یاد ہو تو 1988 پاکستان پاکستان انتخاب نشان کھین لیا گیا تھا اور اس کو دوسرا متباد انتخاب نشان دیکھ الیکشن کروایا گیا تو اگر آپ دیکھ لے تو تاریخ موجود ہے 1988 کے اندر آج تو اشہر خان گی تو بہت زیادہ ہے اشہر خان گی بھی کم تھی اور جو ضرائع تھے کمیونکیشن کے وہ بھی آج کی روز کی موڈریٹر نہیں تھے پھر پاکستان کی پارٹی نے میدان مار لیا تھا آج تو موبائل کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ٹی وی کا دور ہے اب ان چیزوں کو مشکل ہے کسی بھی طرح دبایا جا سکی یا بتایا جا سکی تو الیکشن ایک ایسا میدان ہے جو اس چیز کا تیم کر تکتا ہے تو میرے اکیل پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں اتر دیا جائے زیادہ نہ تو خود شاہد صاحب مجھے بتائی گا خالد صاحب سے وہی سوال آپ سے ہے کہ کس طریقے سے تین بہت کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت تھی جب الیکشن ہو رہی جی ای آئی ای 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 میں اپنی مہم چلا رہی الیکشن کی آپ کو کیا لگتا ہے سارے سینیریو میں ووٹر کتنا کنفیوز رہ گا کیا صرف بلے کے نشان کے اوپر ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے یا انہوں نے دیکھ پی ٹی آئی گزر رہی ہے اسے اوپر خالد صاحب نے جو ہے پروپسر جو ہے تفسرہ کا دیا آپ نے انکساری سے کام لیا ہے کہ آپ پورٹ ایکس نہیں جانتی ہیں لیکن آپ بہترین انکر رہے آپ کا پویشن جو ہے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا بہتر یہ ہے کہ ہماری پارٹیز سے مطلق آپ یہ دیکھیں آج پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی تو یہ کہ ان کی جو ریزرف مکتوس جو سیٹ تھی وہ بھی ان کی جو لسک ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہوگی ہے یہ اپنا جو بھی آئینی طریقہ کار ہے ان کو وہ کرنا چاہیے خالد صاحب نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ان کا بھی نشان چھینہ جا تھا اور کئی پارٹی ہیں جن کے اوپر اس کے سیٹویشن پیزیشن آتی رہی لیکن دیموکرکٹک جو فرسز ہوتی ہیں وہ آپ نے آئینی آدارے جو ہیں ان کی قدر جو کبھی ہوتی ان کے اوپر کبھی زیادہ شکوا گران نہیں ہوتی ہیں اور ہمیں آپ نے آداروں کے اتماع رہنا چاہیے اور آداروں کو بھی آپ نے افتیارات اور کے اندر رہ کر جو ہے ان کو کامیونی طور کر جو ہے ان کو کام کرنا چاہیے باقی سسلہ یہ رہ گیا کہ ان ٹرائسز کی وجہ سے یہ بلکل عام پبلک کے سامنے اس حد تک میں بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف جو ہے آپ دیکھیں کہ جنی ای پی پی والے ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور خٹک صاحب کی ایک قبل اکرام آدمی پرانے پوریٹیشن ہے انہوں نے اپنی تحریک انصاف آگے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے نام چاہے فارورٹ بلوگ نہیں انہوں نے کچھ اور نام رکھا ہے تو انہوں نے اپنی تحریک انصاف بنا لی تو تیسرہ ٹمڈا تحریک انصاف کا یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ عمومن لوگ ہیں یا تو جو ہیں یا یا کہیں اشتہاری ہیں یا کہیں کوئی سزا پا چکا ہے تو تحریک انصاف کی شیئر کوزیشن نہیں لیکن میں بات کروں گا اپنی پاکستان سیپرس پارٹی کی کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی پی میں ان حالات ان خدشات کے باوجود بلاور بھفتو زلداری صاحب نے جتنے جلسے کی ہیں اور جتنی ہماری پذیرائی ہوئی ہے اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ چامل ہیں انشاء اللہ آپ دیکھیں گے وہاں کا سینریو آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور میری پارٹی کی پوزیشن بہتر ہو لیکن مجھے ایک بات اپنی سمجھ کے لئے میں آپ سے سوال پوچھا چاہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے بلاور بھٹو زرداری نے جلسے کی مریم نواز صاحبہ نے بہت جگہ کے پی میں جلسہ کیا مسلم لیکن میں بات کر لوں لیکن جو حملے ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کی لہر ہمیں جو پولٹکس میں نظر آرہی ابھی الیکشن کے لیے وہ ہمیں جی آئی ایف کے لیے نظر آ رہی ہے وہ کیوں ہیں سکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی خاص پارٹی کے لیے میں آپ کو یہ بات یاد کروں کہ پاکستان میں امن لوٹ آیا تھا کسی حد تک دو ازار سولہ کے بعد یہ پر تمام پارٹی واج میں سر پور کوشش کرنے کے بعد ملک میں مختلف قسم کے پروگرام چلتے رہے کبھی رد الفساد کبھی درد حصیل کبھی کچھ اور یہ جتنے دہشت کر تھے ان کا کلہ کم ملک امن کی طرف جا رہا تھا لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ جن دوستوں نے مذاقرات کیے میں بھی اسی پوائنٹ پہ آنا چاہی تھی جی ٹی ٹی پی کے ساتھ جن نے مذاقرات کیے آپ پھر میڈم باجوہ پھر آپ کیوں کہتی ہیں کہ آپ پوریٹیکلی پوریٹیکلی آپ جو ہے نا وہ مطلب ساؤنڈ نہیں ہے آپ بلکہ ہچی سے آپ کی نظر ہے بات یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے اور اس کے علاوہ کون سے وہ دہشت دھر تھے جن کو جیلوں سے رات و رات نکال کے پیجر گیا تو یہ بات ابھی الیکشن کمپین میں عام پبلک سمجھتی ہے اور کے پی تحریک انصاف ہی تو گردانہ جائے کیونکہ ٹی 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 کے ساتھ مذاقرات تحریک انصاف نہیں کی تحریک انصاف کے لوگ دوگمت کے دور میں ان کو چھوڑا گیا اور یہ خدشات اپنی جگہ بلکہ یقینی طور پہ ہیں کہ مولانا صاحب کو کہلے بھی میں کہہ چکا ہوں رہے اور ہماری پاک آفات جو ہے وہ ہر وقت دے رہی ہیں اور لیکن یہ اس قسم کے خدشات جہاں سے پیدا کیے جار رہے ہیں بلے بہت پاک سے ہمارے برابر میں سر رہن دیں ہے اگر کو دشمن ملک ایسے حالات پیدا تہر ہے تاکہ ملک دی ریل ہو سکے تو وہ آپ نے مضمون رابطوں میں کام جاب نہیں ہوں گے میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہادت کے بعد پاکستان پیپرز پارٹی یہ مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہم نے تو کہا تھا پاکستان خپے اور ہم بھرکو ٹھیک تھے ہم نے الیکشن جو ہے شہاد صاحب جو لاؤس ہم نے دیکھا بی بی شہید کے اس میں کہ ایک لیڈر سے محروم ہو گئے اس سے پہلے بھی ہم کئی پولٹیکل لیڈر سے محروم ہو گئے تو ہم اس سٹیج پہ نہیں ہے ملک اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور شہادت ایک اور شہادت بھی کوئی افورڈ کر سکے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی رہنوما کی تو جو سیکیورٹی ہے وہ تمام جماعتوں کو ملنی چاہیے خاص اور پہ ان علاقوں میں جو سینسٹیو ایریا قرار دیے گئے ہیں اور وہ سیکیورٹی تب تک ملنی چاہیے جب تک الیکشن ہونی جاتا ان کا یہ خالی الیکشن تک کیوں اور آپ نے کہا کہ پربانیہ دی پربانیہ تو پاکستان پل سارٹی میں دی آج بھی اگر آپ لڑکانا چلے جائیں آپ کو یاد ہے آپ تو یاد ہے اٹھارہ اکھوبر دو ازار ساتھ کانچی نے جب سہید رانی پاکستان آئی تھی جی بلکل شہید بی بی کے ساتھ یہاں پہ شہید ہوئیے وہ آپ کے سامنے ہیں کارساز پہ کراچی میں ہوا تھا وہ دھماکہ ہوا تھا مجھے اچھے سیاد اور بی بی شہید کا دو پیپلز پارٹی کے اسے زیادہ ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہم جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ جب آئی اور ان کے ساتھ لوگ تھے جب وہ شہرہ سے گزر رہی تھے ہم فیلڈ میں موجود تھے ہم نے دھماکہ دیکھا ہم نے ہر چیز دیکھی تو ہم تو ان اینی شاہدوں میں سے ہیں جنہوں کیا اوپن ٹرک کے اوپر تھے کیا اس کے بعد ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلوز کر رہے ہیں صبح و شام جو ہے ان کی جو ہے پرٹیکل جو ہے الیکشن کی کمپین جو ہے وہ جاری اور ساری ہے تو ہمیں تو اس ملک میں یہ نہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے گھر کے اندر دب کر بیٹھ جانا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا ہے ہم نے اپنے عوام جو ہے ان کو بچانا ہے لیڈر کا کام یہ ہے لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ سینہ کھول کر حالات کا مطابلہ کرے اور ہم نے اپنی بسلعہ افواج اپنی لا انفورسمنٹ جنسی اپنی اپنے عوام کے ساتھ چانہ پچانہ چل کے ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دیموکریس ملک میں ہوگی عوام کی گورنمنٹ جب سامنے ہوگی تو عوامی مطبول فیصلے کیے جا سکیں گے خالد یوسف صاحب میں آپ سے کومنٹ چاہوں چیز کے اوپر کہ ہم شہادت صاحب سے بات کر رہے تھے اور نے بات کی اب مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کا اس وقت آپ کو کیا سٹرکچر نظر آتا ہے پنجاب میں کسی ساتھ ایز 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 خالد صاحب آپ میری آواز آرہی ہے چھو 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 صاحب میرے خالد سے کوئی ٹیکنکل پرابلم ہے کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے آپ کی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ دوسرا الیکشن ہوگا پہلا الیکشن انہیں لڑ لیا اب دو بڑی جماعتیں ہم سب کو پتا ہے مسلم league نون ہے اور people's party ہے جن کا ہمیشہ سے ایک جو ہے ورد بینک رہا ہے اور وہ حکومتوں میں آتی رہتی ہیں ایک یہ والی حکومت آئی تھی بٹی آئی کی اب ہم ایک اور جماعت کو چلے لے لیتے بٹی آئی کو آپ کو لگتا ہے کہ سسٹین کر پائیں گے یا وہ چیز یا وہ کمپیٹیٹر کے طور پر آپ لوگ کے سامنے آسکتے مسلم league کے لیے یا people's party کے لیے شہادت صاحب کو میری آواز آرہی ہے شہادت صاحب کو میری آواز آرہی ہے میں یہ پوچھا چاہتے جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کے اتنی ڈیویجن ہو چکی ہے فور بلوگ آرہی گیا پروس خٹک صاحب نے الگ بنا لیا اس تحقام پاکستان الگ ہو گئی اس کے بعد جو ہے ان کا ووٹ بینک تو ٹوٹے گا کیونکہ بینک بینک کھا چاہتا تھا خالد صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے آپ آرہی آپ مجھ سے جو آپ مجھ سے جو کوئیسن کر رہی تھی خالد یوسف صاحب مجھ سے پوچھے میں دیتا ہوں جی جی بلک بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پورا پورے پاکستان میں دیکھیں تو مرکزی جو پارٹی ہے جس کی جس جڑے ہیں تو صرف پاکستان پارٹی ہے تو آپ شروع کریں تب سے پہلے ہم بلکستان سے جو پاکستان کا بہت بڑا علاقہ ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ ریسنٹ پاکستان پیپل پارٹی کو جن لوگوں نے جوائن کی ہے صدر پاکستان جناب آسل زرداری صاحب کا جلسہ تھا وہ آپ نے دیکھ جوڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹھا سب جوڑنی کی کوشش کریں تاکہ پیپل پارٹی جو ہے اس کے ہم سامنے پھرے ہو شکریہ کوشا ہے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی جوہاں موجود ہے جہاں تک سندھ کی بات ہے تو ہمارے میں سمجھ تجہیہ کار غیر جانب دار لوگ عوام اور ہمارے مخالفین اس بات کی تربیت تاہید کرتے ہیں کہ ہنڈر پرسن سندھ ہے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ہم نے سندھ کی ترقی میں پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کی قدر نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین ادوار سے لگتار وہاں پہ آ رہے ہیں اس کی میں مثال آپ کو یہ دوں گا کہ سائن قیم علی شاہ صاحب کا دور دیکھ لیں سائن مراد علی شاہ صاحب کے کام دیکھ لیں ہم نے تعلیم ہیلتھ کے معاملات میں جس قدر سندھ کے اندر کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور آپ کو عوام کی خوشی کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن جو کہ ایک گلی خوچے تک جاتا ہے جو کراتی جو کہ سمجھ سندھ کا بہت بڑا حصہ ہے وہاں پر دیکھ لیں میر پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ہیں خالد صاحب کے پاس خالد صاحب میری آواز آرہی ہے خالد صاحب کویکلی کومنٹ چاہیے مجھے اس کے اوپر کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ کامپیٹیٹر کون سی جماعت ہے کے پی میں اور سندھ میں خاص طور پہ بلوچستان کے تو ایک سرداری نظام ہے بلکل باب پارٹی ہے لیکن وہ فیوڈرل قسم کا نظام ہے کیا آپ دیکھ ہمارے ساتھ اس ساتھ کا مقابدہ ہے تو اب اکستان کے ساتھ باب جتنا ستھ کے آمی لوگ ہیں تو ستھ اپنی ستھ ساتھ ایک ساتھ ہیں اور وہ صرف پاکستان پیش ساتھ 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 کر رہی ہے اور جب پاکستان تحریک ان ساتھ اکیلی ساتھ 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 پڑی ہے مقابلے کے اندر ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ مقابلہ کھر رہی ہیں اور وہ عربی استعمال کر لی ہیں پاکستان تحریک ان ساتھ اکیلی ان کے سامنے کھڑی جائے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرم شرکت کے لیے ہم نے نوشین افتقار صاحبہ سے کوشش کے بات کرے رہنوما مسلم لینگ نون سے لیکن ان فورشنیٹ کچھ ٹیکنیکل کلے چاہ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پائے اس ہم نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے کا اجازت اللہ حافظ